لوگ یہی کہتے تھے کہ پشین سے ابھی تک کوئی ایسا لڑکا نہیں گیا ہے جو آگے لیول پہ کیلا ہو بلکہ بلوچستان سے ایسا لڑکے نہیں گئے کہ وہ آگے جا کے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہو جو امرجنگ کا جیسے پہلے میں ذکر کر رہا تھا حسیب اللہ یہ ہمارے امرجنگ کریری کے پلئے تھے میرا نام حسیب اللہ ہے میرا تعلق بلوچستان سے میں پشین میں پیدا ہوا تھا والد صاحب اور چاچا کو دے کر میں نے کرکٹ سٹارٹ کی چپن سے میں اپنے ابائی علاقے میں کیلتا رہتا ہوں ادھر ہی نیٹ بنایا ہوا ہے ادھر ہی سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کیونکہ وہاں پر جتنا موقع مطلب جتنا بیٹنگ جتنا ٹریننگ میں کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں آکر بہت کمفورٹیبل پیل کرتا ہوں میرا تو سعید بھائی آل ٹائم پیورٹ ہے وہ اور آج کل کے دور میں پخر بھائی کو میں بہت زیادہ لائک کرتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اسی طرح میں بھی بن صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ میں پاکستان کو کلو بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں پاکستان کو زیادہ سے زیادہ ریپریزنٹ کرو اور پاکستان کا نام روشن کرو جب میں پریکٹس کرنے کے لئے جاتا تھا تو لوگ یہی کہتے تھے کہ پشین سے ابھی تک کوئی ایسے لڑکا نہیں گیا جو آگے لیول پر کلاؤ بلکہ بلکہ بلوشتان سے ایسے لڑکے نہیں گئے کہ وہ آگے جا کے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہو تو میں نے یہی سوچ تھا میرے یہی بیلیف تھا اللہ پہ کہ میں جتنا محنت کروں گا تو اللہ پاک میرا ساتھ دے گا یہی واقع ہے وہی لوگ ابھی اللہ کا کرم ہے وہی کہہ رہے کہ الحمدللہ میں آپ پر پخر ہے آپ الحمدللہ پاکستان کے لئے کھیل رہے ہو تو یہی ہے کہ بندہ جتنا بھی محنت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا صلح ضرور دیتا ہے اگر نیا سٹرکچر دیکھا جائے تو اس میں پہلے تو بلوشتان کے لڑکے فرسٹ کلاس بہت کم کھیلتے تھے بلکہ کھیلتے ہی نہیں تھے ابھی جو یہ نیا سٹرکچر آیا ہے تو الحمدللہ بلوشتان کے ساتھ آٹھ لڑکے فرسٹ کلاس کھیل رہے اور پرپوم بھی الحمدللہ بلوشتان کے لڑکے ہی کر رہے ہیں ابھی ریسینٹلی ونڈے کپ ہوا تھا تو اس میں الحمدللہ باید بنگلزئی تھا میں خود تھا اور ساتھ میں شاہد تھا بی کے بھائی تھا تو سارے پرپومر تھے تو بہت ہی فائدہ ہوا ہے نیا سٹرکچر سے بلوشتان کرکٹ کو میرا یہی سوچ ہے کہ انشاءاللہ پہشین سے نہیں بلکہ میں بلوشتان سے پاکستان کو ٹیسٹ میں ریپریزنٹ کرنا چاہتا ہوں ابھی تک بلوشتان سے کسی نے بھی ٹیسٹ میں پاکستان کو ریپریزنٹ نہیں کیا تو میرا یہی امید ہے میرا یہی سوچ ہے انشاءاللہ کہ میں جل اس جل پاکستان کو ریپریزنٹ کروں گا